ملیشہ روز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کوئیت مال کا پری لانچ ایمنٹ جو کہ نو مارچ کو ہوا تھا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں ہٹ جگہ اس time کوئیت مال کوئیت مال ہو رہی ہے کسپن کا جو اس کے متعلق ریسپونس آیا ہے وہ بہت ہی قابلے دید ہے بیڑھی اٹام میں اور بھی کافی ہائی رس پروجیکٹس ہیں لیکن جو اس پروجیکٹوں پر زرائی پچھلے دنوں میں آپ دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ کسی اور پروجیکٹ کو دیکھنے میں آ رہی ہیں اگر اس کے برینڈ ایمبیسیڈرز کی بات کی جائے تو ملک کے ناور کرکیٹر انزمام الحق امار اکمار اور پاکستان کے مایاناز امپائر علیم دارش کے برینڈ ایمبیسیڈرز ہیں اور جو اس پروجیکٹوں پروپرلی لے کے چل رہے ہیں آ کے اگر اس پروجیکٹ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً تیس فلور پر مشتمل پروجیکٹ ہوگا جس میں گراؤنڈ سے لے کے فیفتھ فلور تک آپ کو کمرشیل آولیٹس مل جاتی ہیں اور سکس فلور پر آپ کو فوڈ کورٹ ملتا ہے جو کہ فیسنگ آئی فل ہوگا آپ سکس فلور سے آپ پورے بہریہ ٹاؤن کا اس کا ویو لے سکتے ہیں اگر بات کی جائے سیمتھ فلور سے لے کے ٹونٹی فائف فلور تک یہاں پر آپ کو ریزیڈنشل اپارٹمنٹس ملتے ہیں بیچ میں دو فلور ایسے ہیں جو کہ فائل سٹار ہوتل کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اگر بات کی جائے ٹونٹی فلور سے آن ویڈ تھئی فلور تک وہاں پر آپ کو پینٹ ہاؤسج دیے جاتے ہیں جو کہ آپ اپنی مرضی سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں جس کو آپ 3 بیٹ 4 بیٹ اور 5 بیٹ تک بھی اپنے مطابق کسٹمائز کر س سکتے ہیں اگر بات کی جائے اس کی پرائیسز کی تو ویورز اسٹم یہ نہایتی مناسب پرائیسز پر اویلیبل ہے فلی فنڈیش اپارمنٹ لاہور کی اتنی ہوت لوکیشن پر آپ کو دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا اگر بات کی جائے اس کے ون بیٹ کی تو ایک کروڑ بیس لاکھ میں آپ اس کو بھی بک کر سکتے ہیں جس ٹونٹی پرشنڈ ڈاؤن پیمنٹ جو کہ چوبیس لاکھ بنتی ہے آپ اس کو بک کر کے اور تین سال کے فیزیبل پیمنٹ پلان کے ساتھ اس کو آگے لے کے چ کاؤنٹ دیا جا رہا ہے پری لانچ پرائیسز میں اور پری لانچ پرائیسز میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کچھ ہی دنوں بعد یہ روائز ہونے جا رہی ہیں کمپنی کی طب سے پروپر ڈس رمضان کا کہہ دیا گیا تھا لیکن اس میں تھوڑی سی ریلیکس ایکشن دی جائے گی لیکن زیادہ اس میں ریلیکس ایکشن نہیں دی جائے گی کیونکہ جو پری لانچ کے لیے کوٹا مختص کیا گیا تھا وہ تقریباً سیل ہو چکا ہے لاہور ریل اسٹیڈ اس کی دے ون سے بکنگ کر پہلے ہی ہم نے اس کی بکنگ سٹارٹ کر دی تھی اور بہت ہی بہتری ریسپونس اس کا دیکھنے میں آیا ہے اگر باقی پروجیکس کے ساتھ اس کو کمپیر کیا جائے بہریہ ٹاؤن میں تو یہ بہریہ ٹاؤن کی پرائیم لوکیشن پر بننے جا رہا ہے بلکل آئیفر ٹاور کے سامنے اس کے اگر ایک سائٹ پر دیکھیں تو مین بولیورٹ کا ویو آتا ہے ایک سائٹ پر دیکھیں تو تھیم پارک کا ویو آتا ہے تھری سائٹ پر اس کے ویو آویلیبل ہے اور بہری بہریہ ٹاؤن میں مال نہ ہونے کی وجہ سے بہریہ ٹاؤن کی کمیونٹی کو ایمپوریم مال پیتیجس مال جانا پڑتا تھا اور سراؤنڈنگ کی بھی کافی زیادہ سسائٹیز ہیں جن کو انہیں مالز کا رخ کرنا پڑتا تھا لیکن اس مال کے بننے کے بعد بہریہ ٹاؤن میں آپ دیکھیں گے کہ جو کمرشل آوٹلٹس ہیں بہریہ ٹاؤن میں تمام برینڈز کا رجحان جو ہے وہ کوئیت مال کی طرف ہوگا اور اگر آپ اس کو رینٹل انکم کے طور پر یہاں پہ ایک آ ہے کہ آپ کو بائنگ کرنی چاہیے یہ پری لانچ پرائیسز پہ ہی ہمیں بائنگ کرنی چاہیے کیونکہ کچھ ہی جنہوں میں آپ دیکھیں گے جو یہ پرائیسز ہیں یہ ریوائز ہو جائیں گی تو جنہوں نے پری لانچ پرائیسز میں اس کو بلک کیا ہوئے وہ تقریباً 20 سے 80 لاکھ تک کا ڈسفاؤنڈ آویل کر جیں گے تو رویورس اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی thank you so much